موسیقی یہ بالکل وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل آج وفاقی بجٹ دو ہزار بائیس دو ہزار تائیس پیش کرنے جا رہے ہیں اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ پچانوے سو ارب روپے اس کا جو یہ بجٹ ہوگا اور اس کے علاوہ پانچ فیصد ترقی کا جو اقتصادی ترقی کا حدف رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کو ساتھ ہزار دو سو پچپن ارب روپے ٹیکس کٹھا کرنے کا جو ٹاسک ہے وہ دیا گیا ہے جو ان کا حدف ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیفنس بجٹ کی اگر بات کی جائے دفاعی بجٹ تو وہ ہوگا پندرہ سو چھاسی ارب اور کارز اور سود کی مد میں تین ہزار پانچ سو تائیس ارب روپے رکھے گئے ہیں اس وفاقی بجٹ کے اندر اور اگر پینشنز کی بات کی جائے تو ان کے لیے پانچ سو تیس ارب جبکہ حکومتی امور چلانے کے لیے پانچ سو پچاس ارب روپے اس بجٹ کے اندر مختص کیے گئے ہیں اور اگر سبسیڈیز کو دیکھا جائے تو سبسیڈیز کے لیے اس حکومت نے جو مالی سال دوہزار بائیس دوہزار تئیس ہے اس کے لیے پانچ سو اٹھتر ارب روپے رکھے ہیں اور سرکاری ملازمین کی جو تلقہ ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سے پندرہ فیصد تک اضافہ ہوگا جبکہ ریٹائر سرکاری ملازمین کی جو پنشنز ہیں ان میں پانچ سے دس فیصد اضافہ کا بتایا جا رہا ہے آج جو ہے یہ بجٹ یہاں پر قومی اسمبلی کا جو یہاں پر آج پارلیمنٹ کا مشترکہ علاقہ سے وہاں پر وفاقی وزیر پیش کر دیں گے تہم اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد آیا عام شہری کی زندگی پر کچھ مصبت اثر اس کا پڑتا ہے یا پھر جو لوگ پہلے ہی مہنگائی کے اندر پر سے ہوئے ہیں ان پر مزید بھی مہنگائی کا بوجھ بڑے گا اور دوسری جانب بتایا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پارلیمنٹ میں تو اب نہیں ہے لیکن اپوزیشن کا کردار وہ آج بھی ادا کرے گی گزشتہ روز بھی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ارقین پارلیمنٹ ہیں ان کی قیادت میں یہاں پر کچھ ان کی کارکنان بھی آئیں خواتین جنہوں نے جو پارلیمنٹ کا گیٹ ہے وہاں پر آ کر احتجاج کیا اور گیٹ پھلانگنے کی بھی کوشش کی اور یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج بھی اسی نویت کی جو صورتحال ہے یہاں پر پارلیمنٹ میں آ سکتی ہے آج ایک بڑا دن ہے وفاقی بجٹ یہاں پر پیش ہونے جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے اس سے عام شہری کو کتنا فرق پڑتا ہے اچھا عدیل یہ بھی بتائیے گا کہ آپوزیشن رہنماؤں کا کوئی اس حوالے سے آفیشل اسٹیٹمنٹ اب تک سامنے نہیں آیا ہے عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کہا تھا کہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں بلکل بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا جائے گا بلکہ ہم نے جو بجٹ پیش کیے ہیں ان میں زیادہ ریلیف تھا کیا لگ رہا ہے آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے یہ بلکل ایک بات تو تہہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی تحریکیہ دم اعتماد کے نتیجے میں یہ جو حکومت بنی ہے اس کے لیے یہ اب تک کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا یہ جو بجٹ ہے اور اس سے اب منصر ہے جو اگلا ان کا الیکشن ہے اس پر بھی انہوں نے جانا ہے لہٰذا ریلیف جہاں جتنا زیادہ یہ دے سکیں گے یہ دیں گے دوسری جانب جو اپوزیشن ہے یعنی عمران خان ہے وہ ان کی اس سیٹویشن کو ہی ایکسپلائٹ کرتے نظر آ رہے ہیں تاہم جو سگنفیکنٹ آپ کہہ سکتے ہیں سگنفیکنٹ قسم کا جو اپوزیشن ہے یہاں پر نظر نہیں آ رہی محض بیانبازی کی حد تک ہی سب کچھ ہو رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس میں مزید آگے کتھ حد تک بڑھ کر اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کراتے ہیں دوسری جانب جو بجٹ پیش ہونے کی جہاں تک بات ہے اس میں تو اس دفعہ لگ یوں ہی رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر موصلی ہوتا ہے جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر موجود جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کراتی ہے جیسا کہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں لیکن اب کی بار جو اپوزیشن ہے وہ بھی برائے نام ہے پارلیمنٹ کے اندر جو اصل اپوزیشن ہے وہ اس بار پارلیمنٹ کے باہر ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر اس دفعہ آج کتنا احتجاج کرتے ہیں اور اس احتجاج کا میرے خیال سے یا عام جو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں صافتی حلقوں اور جو سیاسی حلقیں ہیں وہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک علامتی سی سیچویشن نظر آ رہی ہے احتجاج کی ٹھیک ہے بہت شکریہ عدیل صرف راز اپ ڈیٹ کر نکلے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا مالی سال کی بجٹ منظوری کے ون پوائنٹ ایجنڈے پر خور ہوگا بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی ذرائع کی مطابق وفاقی کابینہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کی معاملے پر بھی غور کرے گی وزیر اعالی خیبر پختونخواہ اور وزراء آبس سرکاری خرجے پر ہیلیکاپٹر اور ہوائی جہاز استعمال کر سکیں گے قانون تیار آج اسملی میں بل پیش کیا جائے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز شہاب الدین سے جی شہاب الدین مزید بتائی گے سوالے سے یہ خیبر پختونخواہ کے دور حکومت میں اس موجودہ حالات میں کے پرٹور کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ وزیر اعالی اور وزراء اور سرکاری افسران کی دیئے ہیلیکاپٹر اور ہوائی جہاز استعمال کرنے کیلئے قانون سازی کر رہے ہیں آج خیبر پختونخواہی سمجی کے اجلاس میں ایک دل پیش کیا جائے گا حکومت کے طرف سے جس میں وزراء وزیر اعالی اور سرکاری افسران کی دیئے ہیلیکاپٹر استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی اور اس دل میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعالی خیبر پختونخواہ محمود سان اس کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ ہیلیکاپٹر یا ہوائی جہاز وہ پاکستان یئر پورٹ سے یا کسی پراویٹ کبھی سے وہ قرائے پر لے سکیں گے اور وزیر اعالی کو یہ بھی ثوابید ہوگی کہ وہ کسی بھی وزیر کو یا سرکاری افسر کو سرکاری کام کی دیا یہ ہیلیکاپٹر اور ہوائی جہاز استعمال کرنے کی اجازت دیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ شہاب اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس آج پھر ہوگا چیئرمن صادق سنچرانی صدارت کریں گے اجلاس شام چھے بجے شروع ہوگا مزشتہ روز سینٹ میں آپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود مالی ذمہ داری اور کرز حد بندی ترمیم بل منظور کر لیا گیا اور سلیم مانوی والا نے نیو افسران کی احساسوں کی تفصیلات منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے اقتصادی سروے کو پی ٹی آئی حکومت کے خلاف بطور چارڈ شیٹ پیش کر دیا معاشی کارکردگی کا جائزہ پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ہمارے لیے بارودی سرنگے بچھا کر گئے گزشتہ حکومت کے فیصلوں سے بہت سے شعبے پیچھے رہ گئے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا معاشی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے مالی سال دوہزار اکیس بائیس سے متعلق اقتصادی کارکردگی کا جائزہ پیش اسلام آباد میں ایکنومک سروے پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ پیکس آمدنی سترہ سو اٹھانوے ڈالر ہو گئی سنتی شعبے نے سات آشاریہ آٹھ فیصد اور زرائی شعبے نے چار آشاریہ چار فیصد طرف دیکھی اہم فصلوں کی پیداوار اور لائیب سٹاک میں بہتری آئی برامدات میں اٹھائیس فیصد اضافہ ہوا نئی جی ڈی پی کے حساب سے پانچ آشاریہ نو سات فیصد گروہ آئی ہے امپورٹ بڑی تیزی سے بڑی ہے تقیباً اٹھالیس فیصد پچھلے سال کے مقابلے میں بڑی ہے ایکسپورٹ بھی بڑی ہے قیمتے بڑھنے کی وجہ سے اور دیگر کونٹیٹیز بھی بڑی ہیں بلکہ ہمارے ٹیکسٹائل دوروں نے بڑا اچھا کام کیا ہے ایکسپورٹ بھی بڑی ہے لیکن ایکسپورٹ ظاہر ہے کہ سب اٹھائیس فیصد بڑی ہے ایکنومک سروے کے مطابق روہ مالی سال مالی ہزارہ جون تک جی ڈی پی کے سات فیصد تک پہنچنے کا خطشہ ہے مارچ تک حکومتی قرضوں کا حجم چوالیس ہزار تین سو چھانسٹھ ارب روپے رہا افرات زر گیارہ آشاریہ تین فیصد رہی جبکہ زر مبادلہ کے زخائر میں کمی ہوئی نو ماہ کے دوران کرنٹ اکانٹ خسارہ تیرہ ارب اسی کروڑ ڈالر رہا مارچ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ اشاریہ چھ بلین ڈالر سے آپ کا ریزرف کم ہوا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت پینٹالیس بلین ڈالر کا ہو چکا ہے ہماری گروہ انشاءاللہ سسٹینبل ہوگی وہ گروہ یعنی کہ جس کے اندر بار بار کرنٹ اکانٹ ڈیفیسٹ نہ ہو بار بار بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہ ہو اور آپ وہ گروہ لے کر آئیں جو سسٹینبل ہو یہ نہیں کہ آپ نے چار چھیک پرسنٹ گروہ کری اور فوراں آپ کرنٹ اکانٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ ایسے بھار نکل جائے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ امران خان ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے گزشتہ حکومت کے فیصلوں سے بہت سے شعبے پیچھے گئے آئی ایم ایف سے بات چیت جاری ہے بجٹ کے بعد معاہدے کی جانب پڑھیں گے ملک میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ اس دوڑ میں گھوڑے اور خچر بہت پیچھے ہیں اقتصادی سروے پاکستان کی مطابق ملک میں گھوڑوں کی تعداد چار لاکھ اور خچروں کی تعداد دو لاکھ ہے سروے کی مطابق بھینسوں کی تعداد تیرہ لاکھ کے اضافے کے ساتھ چار کروڑ سیتس لاکھ ہو گئی ہے پاکستان میں گدھے بڑھ گئے گدھوں نے تعداد میں اضافے کی دور میں گھوڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل تیسرے سال بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ایک سال کے دوران ملک میں مزید ایک لاکھ گدھوں کا اضافہ ہوا جس کے بعد روہ مالی سال گدھوں کی تعداد بڑھ کر ستاون لاکھ ہو گئی جو گزشتہ مالی سال سے زیادہ ہے اقتصادی سروے میں بتایا گیا کہ پاکستان میں گھوڑوں کی تعداد تیسرے سال بھی چار لاکھ ہی رہی اسی طرح خچروں کی تعداد بھی دو لاکھ سے تجاوز نہ کر سکی پاکستان میں لائیو سٹاک میں تین اشاریہ چھویس فیزت اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایک سال میں بھینسوں کی تعداد تیرہ لاکھ کے اضافے کے ساتھ چار کروڑ چوبیس لاکھ ہو گئی بھیڑوں کی تعداد تین لاکھ کے اضافے کے ساتھ تین کروڑ انیس لاکھ ریکارڈ کی گئی جبکہ بکریوں کی تعداد بائیس لاکھ کے اضافے کے ساتھ آٹھ کروڑ تین لاکھ ہو گئی سابق صدر آصف علی زرداری نے حکومتی جماعتوں کے سربراہن کے احزاز میں اشائیہ دیا تمام سربراہوں نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا اور ملک کو مل کر بہرانوں سے نکالنے پر اتفاق کیا مزید اس رپورٹ سابق صدر آصف علی زرداری نے حکومتی جماعتوں کے سربراہن کے اعزاز میں اشائیہ کا احتمام کیا جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اشائیہ میں قومی حکومت کے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہن کا وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا حکومتی سیاسی جماعتوں کے تمام رہنماؤں نے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی کاوشوں کو بیسا رہا اشائیہ میں شریک حکومتی سیاسی جماعتوں کے سربراہن نے ملک کو مل کر تمام قسم کے بہرانوں سے نکالنے پر اتفاق کیا اشائیہ کے موقع پر بجٹ کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے وزیر اعظم کو مشورے بھی دیئے جبکہ وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے کلنٹینہ میں ہونے کی وجہ سے اشائیہ میں شرکت نہیں کی اشائیہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، رانہ صنع اللہ، مولانہ فضل الرحمن، چودری شجاعت حسین، خالد مقبول صدی کی اور دیگر بھی موجود تھے امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا ریاست میری لینڈ میں ایک فیکٹری میں نامعلوم ملزم کی فائرنگ سے تین افراد ہلاک ہو گئے پولس کی مطابق شمالی میری لینڈ میں ایک میری فیکچرنگ کی تنصیب میں شوٹر نے فائرنگ کی جس سے کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آج کے ساتھ رہیے